ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی اب مجھے نظر نہیں آتا میں نابینا ہو گیا ہوں کہ مجھے میرے لئے دعا فرما دیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ تجھے ایک بات بتاؤں جس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے دنیا میں اور اس پر اگر وہ سبر کر لے اگر سبر کر لے تو اس سبر کا بدلہ جنت ہے بتا جنت لینی ہے کہ آنکھیں لینی ہیں اب وہ صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ زمین پہ بادشاہ ہیں وہ آسمان پہ بادشاہ ہے نہ آپ کا کچھ جاتا ہے نہ ان کا کچھ جاتا ہے آپ دنیا میں آنکھیں بھی دے دیں جنت بھی دیں آپ کا کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے پر مسکرات آئے آپ نے ہماریہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دو رقات بتاتا ہوں یہ دو رقات پڑھ کے اس کے بعد تمہیں دعا بتاؤں گا یہ دعا پڑھ لیا کر تو اس کو دو رقات بتائی پہلی رقات میں دوسری رقات میں اور اس کے بعد جب تیری نماز ختم ہو تو ہاتھ اٹھا گئے دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العشق العظیم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اتنی دعا بتائی اب اس نے دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے یوں ہاتھ پھیرا یوں ہاتھ پھیر کے جب اس نے آنکھوں کے یوں کیا تو آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا آنکھوں کے بین آئی واپس آگئی اب ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے ایک صحابی پاس کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کیا ماجرہ ہوا ہے اللہ حلیم الكریم دعا پڑھ اس کی آنکھیں واپس آگئی وقت گزر گیا زمانہ گزر گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا عثمان رضی اللہ کا زمانہ آ گیا تو عثمان رضی اللہ کے زمانے میں کیونکہ اسلام بہت پھیل گیا تھا تو پرائم نیسٹر کا جس طرح پروٹوکول ہوتا ہے اس طرح خلیفہ کا پروٹوکول بھی بڑھ گیا لوگ ملنے والے بہت زیادہ ہو گئے تو ایک صحابی ملنے کے لئے آئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو وہ لوگ پیسے کرتے ہیں ابھی تمہاری باری نہیں ہے پیسے کرو پیسے کرو یہ پاس کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو سنو میں تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی بتا دے انہوں نے کہا دو رکعات نماز پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا مانگ انہوں نے کہا ایک منٹھا ہے ساتھ سامنے مسجد تھی تو دو رکعات جا کے نماز پڑھی اور یہ دعا مانگ کے جو ہی آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ وہ کہاں گیا میں اس سے ملنا تھا آؤ آج 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 آؤ میرے پاس حکم کرو کیا مسئلہ ہے اس نے کوئی اپنی بات بتائی ضرورت بتائی انہوں نے کہا بھی ضرورت بھی پوری کر دی اور ساتھ اپنے پیے سے کہا جو اس وقت کا پیے تھا ان سے کہا کہ بھی یہ جب بھی تشریف لائیں میں جتنا مرضی مصروف ہوں پہلے اس سے ملائے کروں ان صحابی نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں جب نماز پڑھنے گیا تو تم نے خلیفہ کو بتا دیا کہ میں ملنے آئے ہوں اس نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا میں تو دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی تھی ایک صحابی کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ دعا صرف اسی کے لیے تھی یا باد والوں کے لیے بھی ہے تو انہوں نے کہا مجھے آج اس بات کا یقین آ گیا یہ اللہ کے نبی کی دعا تو قیامت تک کی آنے بار انسانوں کے لیے ہے یہ دعا پڑھ لو یہ دعا سیکھ لو جہاں مسئلہ خوصے دو رکعت پڑھو دعا مانگو اللہ سے کام کرا لو